بناسی وست یہ ایک کلہ ہے ہمارے ہاں کوئی بھی رومیٹریل پیدا نہیں ہوتا ہم سل کہیں سے مانگاتے ہیں زری کہیں سے لیتے ہیں ہم تو صرف اپنی کلہ اس میں جوڑ دیتے ہیں تب ہی یہ بن پاتا ہے ہاتھوں کے کمال کو بناسی کہتے ہیں ہمارا شہر جتنا پرانا ہے اتنی پرانی ہماری یہ ویوینگ سسٹم ہے باشپن کی بات ہے کہ جس بھی گلیوں سے گزریے تو آپ کو ہینڈلوم کی جو کھٹ پٹ ہوتی ہے اس کے اندر ایک ترنگ ہوتی ہے جو دیماغ کو لبھاتی ہے آج کے پیریڈ میں وہ آواز کم ضرور ہوئی ہے لیکن وہ ابھی بھی زندہ ہے یہ جکارڈ ویوینگ سسٹم ہے پہلے ہم دیزائن اسکچ تجار کرتے ہیں اور پھر اس گراف کو لے کر ہم کارڈ پنچھر کے آ جاتے ہیں جو کارڈ ہم پنچھ کرتے ہیں ان کے ہر سراخ میں ڈیزائن چھپا ہوا ہوتا ہے یہ جو تانہ ہے یہ جکارڈ کے مدد سے اور کارڈ میں جو ڈیزائن پوشیدہ ہے اس سے یہ اٹھتا رہتا ہے اور جب ہم ویفٹ کراس پھیکتے ہیں تو وہ کپڑا بھی بناتا ہے اور ڈیزائن بھی بناتا ہے ہم آٹھ گھنٹا کام کرتے ہیں چھے انچ سے زیادہ ہم کام نہیں کر پاتے ہیں تو یہ بہت ہی محنت کا کام ہے بہت ہی سکل کا کام ہے تو اس ویزوال سے لے کر اور اس کے پھینگر تک جانے تک اس میں بہت سے ہاتھ جڑتے ہیں ان ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس کو سنبھالے ہوئے ہیں ایک ایکسپیرینس بھون کر جب ایک ساڑی کا سیمپل لے کر ہمارے پاس آتا ہے تو اس کے اندر اس کو بوٹیوں کو اس نے کتنی باریکی سے کھڑا ہے پیچھے سے وہ ساڑی کتنی ساپ بونی گئی ہے ساڑی کو جب وہ ویو کرتے سمیں وہ ٹھوکتے ہیں اس کی یونیفارمیٹی کتنی ہے سمان کلر کا فلو وہ ہوتی ہے اچھی ویوینگ ساڑی کی پرک بہت سالوں سے ہمارے دیماغ میں یہ اپیل آیا کرتی تھی کہ اس راپار کو اس کا سٹینڈرڈ مینٹین کرتے ہوئے آگے کیسے بڑھائے جائے کیونکہ بنارسی ساڑی کا جب بھی نام آتا تھا تو ہم ہمیشہ اس سے ایک نت دولان کی ساڑی کے روپ میں دیکھا کرتے تھے جو کہ عورتیں اپنی لائف ٹائم میں شاید ایک یا دو بار خریدیں گے اب میرا مشن ہی یہی ہے کہ بنارسی ساڑی کو ہم یونگ کراؤڈ کے ساتھ فیشن کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرے ہم اسے نے کپڑ کے ہونے سمجھے جو ایک یونگ گرل استعمال کرے ہمارے بناتے ساڑیوں میں یان دائی کرنے کے بعد ساڑی بناتے تھے then we thought کیا why don't we دائی دا ساڑی after the sاڑی has been woven کچھ تو کو ڈیفرن دینے کے لئے ورائیٹی of the product ورائیٹی of weave ورائیٹی of colors this way we know it سب سے ایمپورٹنٹ چیچ یہ ہے کی ہم اپنے آنے والی جنریشن کو کیا دے رہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنی سندر چیزیں ہندلوم پہ آج بنائیں جو میری گرینڈ ڈاٹر اس کو پہنے اسی سوچ کے ساتھ ہم ہندلوم کو جندہ رکھنا چاہتے موسیقی 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 موسیقی